الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنحتد یلولا ان حدان اللہ لقد جاؤ ات رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحییت والاکرام حلو سیدے اسل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا وعالی تیبین تاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ یلا اعدائهم اجمعین من یومنا حازا الہ یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ونظر اشیرت کل اقربین صلاوات حاضرینِ گرامی قدر اجزانِ محترم بارگاہِ شہداءِ کرولا میں انجمنِ فدائعِ اہلِ بیت کے زیرِ احتبام اشیرت محرم کی یہ تیسری مجلس آپ حضرات کے ذوقِ ایمانی کی نظر ہے اسلام اشیر سے غدیر تک ہمارا عنوانِ گفتگو ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ جس جذبے اور جس ذوقِ عبادت کے ساتھ ان مجالس میں حاضری دے رہے ہیں اس کی جزا تو یقیناً آپ حضرات کو بارگاہِ خاتونِ جنت ہی سے ملے گی یہ مجالس ہماری شرگِ حیات ہیں یہ مجالس کوئی رسم نہیں ہے یہ مجالس ہمارا عقیدہ ہے رسومات بدلتے رہتے ہیں لیکن عقیدِ تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں لیکن عقائد کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں اس لیے کہ رسم معاشرے اور سماج کی پیداوار ہوتی ہے عقیدہ معصوم کے لبوں کی جنبش سے بنتا ہے توجہ ہے عقیدہ مخبرِ صادق کی خبر سے بنتا ہے عقیدہ معصوم کے لبوں کی جنبش سے بنتا ہے اسلام میں جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب کے سب معصوم کے لبوں کے محتاج ہیں معصوم نے کہا لوگوں نے مانا عقیدہ بن گیا بڑی توجہ دوست معصوم نے کہا لوگوں نے تسلیم کیا صاحبانِ دل نے تسلیم کیا صاحبانِ معرفت نے تسلیم کیا وہ عقیدہ بن گیا اسلام کے جتنے بھی عقیدے ہیں ان کا تعلق صرف پیغمبرِ اسلام کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہے جو آپ نے کہہ دیا جو آپ نے فرما دیا جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عقیدہ بنتا چلا گیا یہ سب سے بڑا عقیدہ عقیدِ توحید ہے سب سے بڑا عقیدہ ایمان بالقرآن ہے توحید بڑا عقیدہ ایمان بالقرآن بہت بڑا عقیدہ کہ یہاں مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بڑی توجہ دوستو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس قرآن کو جبریل لے کر آئے تھے یہ وہی پیغمبر پر مسلسل تئیس برس تک نازل ہوتی رہی جب اسے جمع کیا تو یہ قرآن بن گیا یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن کبھی ان مسلمانوں سے اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ بھائی یہ قرآن ہے اسے جبریل لے کر آئے تھے یہ اللہ کا کلام ہے یہ وہی ہے یہ تمہیں کس نے بتایا نہ تم نے فرشتے کو آتا ہوا دیکھا نہ تم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہ تم نے وحی کی خوشبو سوں گی نہ تم فرشتے کو دیکھ سکتے ہو تم میں اور معصوم میں یہی تو فرق ہے کہ تم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے تم پہ فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا نازل ہو جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے توجہ ہے نا انسان کی حیثیت تو یہ ہے نا کہ انسان پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا زندگی میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے سانس بھی نہیں لینے دیتا دم بھی نہیں مارنے دیتا ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے آپ نے غور نہیں کیا ہے جملے پر یہ انسان کی حیثیت ہے یہ بشر کی حیثیت ہے یہ بشر کی حیثیت ہے اور یہ بشر جو ایک مرتبہ بھی نزول ملک کو برداش نہیں کر سکتا اس بشر کی جرتیں دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں وہ کہتا ہے کہ معصوم ہم جیسے ہیں ارے تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ بھی نزول فرشتہ کو اپنے قلب پہ برداشت نہیں کر سکتے یہ ثبات قلبِ معصوم ہے کہ جس پر تئیس ورس میں چوبیس ہزار مرتبہ فرشتہ نازل ہوا لیکن قلبِ پیغمبر کو جنبش نہیں ہوئی سلامت بھی محمد و عالم حمد یہ فرق ہے عزیزان محترم معصوم کا قلب ہی اور ہوتا ہے معصوم کی تخلیق ہی اور ہوتی ہے معصوم کا ثبات قلب ہی اور ہوتا ہے یہ انسان کی حیثیت ہے بارحال یہ تیہ ہے دوستو کہ کسی صحابی نے کسی بزم رسالت میں بیٹھنے والے نے کبھی بھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا جبریل کو نہیں دیکھا کہ جبریل اب یہ آیت لے کر آئے اب یہ صورت لے کر آئے جبریل پورا قرآن لے کر آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس لیکن کسی بیٹھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جبریل کس وقت آئے تھے تاب نظارہ ہی نہیں ہے کسی امتی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کے نور کا اندازہ کر سکے فرشتوں کو دیکھ سکے جبریل کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ تو جب جبریل آ کر چلے جاتے تھے اور پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ ابھی فرشتہ آیا تھا مجھ پر وہ یہ وحی لے کر آیا ہے یہ آیت لے کر آیا ہے جب پیغمبر فرماتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ آیت آئی ہے تو اعتبار کس پر کیا مسلمانوں اعتبار پہلے قرآن پر نہیں کیا اعتبار کیا وارث قرآن پر محمد نے کہا کہ یہ قرآن ہے یا علی یا علی توجہ فرمائے دارہ مہترہ دیکھیں میں یہاں سے دعوت زلشیرہ کی طرف واپس سلا جاؤں گا استمہید پر آپ توجہ فرمائے لیں بھئی پیغمبر اسلام نے کہا نہ کہ یہ قرآن ہے یا کہنے دے بارگاہ شہدہ اکربلا کے اس تاریخی استماع سے اس ممبر کے صدقے میں ہمیں یہ کہنے کی اجازت دو یہ تم جو کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن سے ہدایت لیں گے قرآن زابطہ حیات ہے بھئی یہ قرآن ہے اس قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو اعتبار پہلے قرآن پر نہیں کیا گیا اعتبار کیا گیا زبان محمد پر ایمان پہلے محمد پر راؤ اس لیے کہ جب اس پر ایمان نہیں میں تو اس سے بھی بڑھ کر اب اگر آپ نے حوصلہ اغضائی کی ہے تو اس سے بھی آگے ایک بات کہہ رہا ہوں دوستو علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ اللہ وعدولہ شریک ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لم یلد ہے ولم یولد ہے لم یدل ہے لا یدال ہے آہد ہے سمد ہے سمی ہے علیم ہے بصیر ہے جبار ہے قہار ہے رحیم ہے رحمان ہے متقبر ہے جبروت صاحب جبروت ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وعدولہ شریک ہے سارے مسلمانوں کا ایمان ہے نبی کروڑ مسلمان اسی اللہ کو مانتے ہیں نا جو جبار ہے جو قہار ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے پوچھو میں اس مجلس سے کسی مسلمان عالم کے کان میں آ کر کیا خدا نے کہا تھا کہ میں وعدولہ شریک ہوں یا مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ وعدولہ شریک ہے بہت توجہ بہت توجہ سلامت جدے لہا محمد وآلہ محمد لگاؤت فرمائے ایک عجیب رخ ہے یہ تقریر کا اگر آپ اس پر اسی طرح سے غور فرماتے رہیں تو ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت سنتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مولا نے اگر مدد کی بھئی یہ خدا پر جو عقیدہ ہے توہید پر جو عقیدہ ہے یہ خانقہوں میں بیٹھ کر اللہ ہوں کی ضربیں مارنے والوں یا اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں بس یہی فرق ہے دوستو یا اللہ مدد کے نعرے میں اور یا علی مدد کے نعرے میں یا اللہ مدد کے نعرے لگانے والے بزدل ہوتے ہیں چھپ کر تخریمکاری کے منصوبے بناتے ہیں توجہ 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 چھپ کر تخریمکاری کے نہیں نہیں ایسا نہ رہا نہیں ایسا نہ رہا نہیں میں دوسرا جملہ آپ کے لیے سلامت رہو پوری طاقت ہوتا بنا اسے سلامت رکھے یا اللہ مدد کہنے والے چھپ کر تخریف کاری کے منصوبے بناتے ہیں مٹھائی کے ڈبوں میں بم لے جا کر رکھ دیتے ہیں کسی لیے رکھ دیتے ہیں چھپ کر رکھ دیتے ہیں بس یہی فرق ہے یا اللہ مدد والوں میں اور یا علی مدد والوں میں یا اللہ مدد والے یا علی مدد والوں کو چھپ کر بارنا چاہتے ہیں یا علی مدد والے ہمیشہ میدان میں للکار نہ جانتے ہیں میدان میں آ کر کہنا چاہتے ہیں بہادر ہو تو سامنے آؤ یک کس سلامت بیدے محمد و آلے محمد پر سلامت رکھیں یا علی مدد کرنے والوں کہنے والوں کو ایزان بہترم لیکن دنیا کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ حسینیت حسینیت نام ہے یزیدیت کے سینے پر اپنے سواد کا گھٹنا رکھ کر اس سے اقرار کرانے کا کہ اقرار کر کے حسین حق تھا حق ہے حق رہے گا سوجہ ہے نا ایزان بہترم ایزان بہترم یہ سمانے کو جاننا چاہیے یہ مزاج ہم نے بہت دیکھے ہیں یہ حالات ہم نے بہت دیکھے ہیں حسینیت ریشمی کالینوں پر حسین ریشمی کالینوں پر درباروں کے ذریعے سے حسینیت ہم تک نہیں پہنچی حسینیت خون کے دریا عبور کر کے تلوار کی نوک پر ہم تک پہنچی ہے اب بھی کیا موجزے میں کوئی شک سمجھتے ہو اب تو ایمان لے آؤ کل کے واقعے کے بعد تو تسلیم کرو کہ حسین صاحب اجاز ہے تم نے منصوبہ بنایا تھا کہ پانچ منٹ کے بعد تباہ و برباد کر دیں گے حسین نے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تو جو یزیدیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے شریعت مصطفیٰ میں اسے حسینیت کہتے ہیں یہ ہے وہ پہنچ جاندے ہیں سلوات بے جے باواز بلن محمد آل محمد لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے گزارش ہوگی آپ تمام حضرات سے مومنین و مومنات سے جہاں جہاں بھی آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مجالس میں شرکت کر رہے ہیں کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط ضروری ہے اس لیے کہ اگر دشمن کوئی شریف ہو تو پھر لڑنے بھی مزا آتا ہے مگر دشمن کا مینہ ہے ہم کیا کریں ہم کیا کریں اشیر سے غدیر تک مسئلہ یہی رہا ہے آل محمد کے مقابلے میں کبھی کوئی شریف دشمن آیا ہی نہیں شریف دشمن ہمیں بھی اچھا لگتا ہے آئی 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 توجہ کریں شریف دشمن ہونا کوئی خاندانی دشمن ہو ہمیں بھی مزا آتا ہے کمینے دشمن سے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ وہ کمینگی سے بات نہیں آئے گا احزان محترم اور شریفوں کا اور آپ ایک جملہ سنیں گے یہ حمیت کی بات ہے یہ غیرت کی بات ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے تمام دوستوں سے جملہ مومنین و مومنات سے مولا آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے مولا ازادارہ نے سید و شہدہ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے سرکار زمانہ ہمارے وارث ہیں یہ ازاداری کوئی لا وارثوں کی نہیں ہے دنیا تو لا وارثوں کے یوم مناتی ہے توجہ 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 دنیا لا وارثوں کے یوم مناتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے لیکن ہم حسین کا غم مناتے ہیں تو حسین کا وارث تھا نہیں ہے اس صفحہ ازادہ کا وارث ہے اس ممبر کا وارس ہے اس محراب کا وارس ہے اس مجلس کا وارس ہے اور وہ وارس ہے جو پسے پردہ بیٹھ کر بھی کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے ہمارا امام بے اختیار نہیں ہے با اختیار ہے تم لوگ چاہتے ہو تم لوگ چاہتے ہو کہ اس امام کی عزاداری کو ختم کر دو گے کسی ٹائم بم سے ریموٹ کنٹرول سے تمہیں اتنا نہیں بتا کہ اس ٹائم بم کی حیثیت کیا ہے میرا امام تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج کا رخ پلر دیتا ہے آفتاب کا رخ پلر دیتا ہے جہاں سے ساری طوانائی لیتے ہو سلامات میں جنا محمد وعالے محمد 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 جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں پورے کراچی میں گاڑیاں پارکنگ کرتے ہوئے احتیاط رکھیں اسکاوٹس سے خصوصی طور پر تعاون کریں ایک آدمی ضرور گاڑی میں اپنا موجود ہونا چاہیے کوئی گاڑی خالی نہ چھوڑیں اس لیے کہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہے اجزان محترم احتیاطی تدابیر کرنا نہایت ضروری ہے اس لیے سارے انشاءاللہ ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے ہم حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری مجلسوں کو تحفظ دو حکومت خود اپنے آپ کی حف حفاظت کرے یہ بہت بڑی بات ہے توجہ ہے نا جو خود غیر محفوظ ہوں وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے ہمیں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا ان سے کوئی گزارش نہیں کرنی ہم اپنی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ زندہ رہنے کے آداب کیا ہیں ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے سلیقے کیا ہیں توجہ ہے نا اجزان محترم ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ مرنے کے سلیقے کیا ہیں زندہ رہنے کے آداب کیا ہیں زندہ رہو تو کس طرح سے چاندو تو کس طرح سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار میری گزارش یہ ہوگی کہ جہاں جہاں بھی ان منتظمین ہمارے مجالس کے جتنے بھی منتظمین ہیں جہاں جہاں بھی ہماری مرکزی چھوٹی بڑی جتنے بھی جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں سب کو اب منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنین اور مومنات خصوصاً مومنات کے تحفظ کی پوری ذمہ داری لیں اس لیے کہ کوئی بھی خوش نہ خوشکوار واقعہ اگر پیش آ جاتا ہے وہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے مگر دشمن کی چال کامیاب ہو جائے گی دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم نے عزاداری میں رکھنا ڈال دیا دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ کسی بہانے سے عزاداری میں رکھنا ڈالے اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے زمانہ ساتھ ہمارے چلے چلے نہ چلے سلامات میرے باوازِ بلان محمد و عالمان میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا کہ یہ ملت مسلمہ کے علماء سے پوچھو یہ پوچھو کہ یہ اللہ وعدولہ شریک ہے یہ اللہ وعدولہ شریک ہے یہ کس نے بتایا وہ لمجلد ہے ولمجلد ہے یہ کس نے بتایا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ کس نے بتایا وہ سمیع و علیم ہے کیا خدا کسی کے پاس آیا ماذ اللہ نہیں کیا کسی کے کان میں آ کر کہا کہ مجھے مانو میں وعدولہ شریک ہوں نہیں ایک پیغمبر نے کہا کوہِ ابو قبیس کی بلندی پر چھت کر کہا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ ساری دنیا نے یقین کیا کس کی زبان پر صادق کے قول پر یقین کیا امین کے قول پر یقین کیا اے عبداللہ کے بیٹے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدولہ شریک ہے تو ہم مان لیتے ہیں تو عزیزان محترم یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ جو آپ اللہ کے عقیدے پر میں سرشار نظر آتے ہیں یہ جو توحید پرستی کے دعوے کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے اچھی بات ہے توحید پرستی لیکن اس کو الہدہ کر کے اس رسول کو الہدہ کر کے جس نے بتایا کہ وہ وعدولہ شریک ہے محمد کو آپ لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ کو ہٹا دیں لا الہ الا اللہ سبج میں نہیں آئے گا اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو پھر یہ حدیث قدسی میں یہ لفظ نہ آتے کہ کن تکنزن مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں تھا چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا اب ذرا سی توجہ اس نتیجے پر میں تھا چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو لوگ مجھے پہچانے لوگ مجھے جانے تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا بڑے سکون سے پڑھوں گا اس لیے کہ اس کا نتیجہ مجھے ذلعشیر ہی تک لانا ہے میں تھا چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا پالنے والے میں تیری بارگاہ میں آس کرتا ہوں مالک تو تو عالیٰ کل شہین خدیر ہے تو تو مختار ہی مختار ہے مالک تو تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو نے اگر چاہا تھا کہ تو پہچانا جائے تو تو ارادہ کرتا تو ارادہ کرتا ساری کائنات تجھے پہچاننے لگتی ہر دل میں اپنی معرفت ڈال دیتا ہر دل میں اپنی معرفت ڈال دیتا پالنے والے اگر تُو نے چاہا تھا کہ تُو پہچانا جائے تو تجھے کون روک سکتا تھا پہچانے جانے سے تُو ارادہ کرتا تیرے ہی تو بندے تھے تُو نے ہی تو بنائے تھے ان کے دل و دماغ ان کے دلوں میں اپنی معرفت اپنی پہچان اپنی شناف اپنی محبت اپنا اقرار ڈال دیتا پالنے والے تُو نے چاہا کہ تُو پہچانا جائے تو تُو نے محمدِ مصطفیٰ کو وسیلہ کیوں بنایا مولانا دیکھیں یہ عجیب جملہ ہے پالنے والے تُو اللہ کل شاہن قدیر ہے تُو قدرتِ کاملہ کا مالک ہے ساری تُو ربِ محمد بھی ہے ربِ علی بھی ہے تُو تو محمد کا بھی رب ہے علی کا بھی رب ہے میرے مالک تو تُو نے چاہا تھا کہ تُو پہچانا جائے تو مالک تُو ارادہ کرتا لوگ تُو پہچاننے لگتے تُو نے محمدِ عربی کو وسیلہ کیوں بنایا بندوں تک پہنچنے کے لئے بھئی خدا نے چاہا نہ کہ اس کی توحید بندوں تک آئے تو بندوں تک آنے کے لئے خدا نے محمدِ مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا میرے مالک محمد کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی ارادہ کرتا خود بخود ساری دنیا کے دلوں میں تیری معرفت ہو پیدا ہو جاتی تو جواب یہی آئے گا کہ تم تدبرِ مشیط کو کیا سمجھو مشیط کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان بے وسیلہ قسم کے لوگوں کے عقیدوں کو دیکھ رہی تھی جو آگے چل کر معصوم وسیلہ کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی نمازیں اپنے روزیں اپنے حج اپنی زکاةیں اپنے قرآن اپنے عمالیں صالح براہ راست اللہ تک پہنچا دیں گے کسی کو وسیلہ نہ بناو کسی کو راستہ نہ بناو ہم ایسے لوگوں کے لیے حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ کل شہین قدیر بھی اگر بندوں تک آنا چاہے تو اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود بھی معصوم کے بغیر وہ بندوں تک نہیں آسکتا تو یہ گناہگار بندہ بغیر کسی معصوم کے اللہ تک کیسے چلا جائے گا توجہ ہے نا جانا محترم سلامت میں دے باہ واضح بلن سلامت میں دے باہ واضح بلندرہ محمد والے محمد یہ وہ کلیا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا حبیب میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میرے حبیب میں نے تجھے پیدا کر دیا میں نے تجھے پیدا کیا کیسا پیدا کیا ظاہر اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا اتنا مکمل بنا کر پیدا کیا حبیب میں نے تجھے اتنا کامل و اکمل بنایا اب ایک جملہ ہے قدر آپ کیجئے گا اس جملے کی اس میں میں کوئی خطابت نہیں دکھا سکتا لیکن خوبصورت جملہ بارگاہ رسالت میں نظر کر رہا ہوں عدب کے ساتھ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے جب اپنی معرفت کے لیے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے تو ہم جیسا نہیں بنایا ہوگا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہمیں دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے توجہ کیا مولوی کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے مولوی کا چہرہ تو رات میں اگر کوئی دیکھ لے تو اپنی معرفت بھی ختم ہو جائے ہے نا توجہ ہے نا کیا ان چہروں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لوگ میری معرفت حاصل کریں محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا تو دوستو بارگاہ رسالت میں نظر کر رہا ہوں آپ سب کے حوالے سے شفاعت کی التجا کرتے ہوئے کہ پھر اللہ نے محمد و رسول اللہ کو اتنا کامل و اکمل بنایا حبیب میں نے تجھے اتنا مکمل بنایا ہے ہر رخ سے صورت میں سیرت میں ہل میں علم میں صداقت میں طہارت میں سیادت میں نجابت میں میں نے تجھے اتنا مکمل اور کامل اور اکمل بنایا ہے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں تو اتنا مکمل بنایا ہے کہ لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے بھائی بہت توجہہ جانا مطلب سلامت میں دے محمد و آل محمد تھا لوگ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہہ پر لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے میں تھا شبہ ہوا خزانہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پیغمبر اسلام کی بیست کا مقصد کیا ہوا اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت برتمجھو دوستو اللہ کی معرفت پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا خدا نے اس لیے تاکہ لوگ پہچانے پیغمبر کو دیکھیں تو پہلے اب ضروری کیا ہوا پہچاننا تو ہے اللہ کو پہچاننا تو ہے اللہ کو لیکن ذریعہ ہے مصطفیٰ اس لیے دعوت زلشیرہ سجائی گئی میرے حبیب پہلے اپنی مصطفیت کا اعلان تو کرو پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان تو کرو پہلے اپنے رسول ہونے کا اعلان تو کرو تاکہ لوگ اس کے بعد تمہیں دیکھ کر تمہارے قول و فعل کو دیکھ کر توحید کی طرف متوجہ ہوں واحدانیت کا اقرار کرے اس لیے دعوت زلشیر سجائی گئی اور میرے حبیب اس دعوت میں کسی غیر کو نہ بلانا کسی محلے والے کو نہ بلانا کسی برادری والے کو نہ بلانا اپنے قرابتداروں کو اس دعوت میں بلاؤ پیغمبر نے اس دعوت زلشیرہ میں یہی سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اپنے قرابتداروں کو بلائیا بڑی عجیب بات ہے اب یہ رسول دوستو کاش میں یہ جملہ اور اس کے معافظ ضمیر کو آپ تک پہنچا سکوں اب وہ رسول جو اللہ کو پہچنوانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ زلشیرہ میں کھڑے ہوئے اپنی تصدیق چاہتا ہے اپنی تائی چاہتا ہے میں آیا ہوں اللہ کو پہچنوانے کے لیے کوئی ہے جو مجھے پہچانے نہیں نہیں ابھی ابھی آپ نے غور نہیں کیا اس پر پھر غور کر لیں میں دیکھیں نا رسول تو آئے ہیں اللہ کو پہنچے پہچنوانے کے لیے معرفتِ الٰہی کے لیے رسول آئے ہیں اب ضروری تو پہلے تو یہ ہے نا کہ کوئی رسول کو پہچاننے والا ہو سلامت رہیے اب ضروری ہے نا دوستو کہ کوئی اللہ کو اللہ کو تو پہچاننے والا رسول ہے لیکن رسول کو پہچاننے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا رسول کو پہچاننے والا جو رسالت کو پہچانے محمد کو نہیں محمد کو نہیں محمد ابن عبداللہ کو سب جانتے ہیں اگر پیغمبر اسلام سارے مکہ میں اعلان کرتے ہیں بھائی میں کون ہوں سب کہتے ہیں آپ محمد ہیں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں آپ حاشم کے چشم و چراغ ہیں آپ نسل اسماعیل ہیں آپ ضروریت ابراہیم ہیں آپ شجرہ تیبہ ہیں آپ کا نسل آپ کا خاندان آپ کا حسب نسل آپ شجرہ تیبہ سے تعلق رکھتے ہیں سارا عرب گواہی دے دیتا ہے نا محمد کے شجرے پر لیکن مسئلہ محمد کے شجرے کا نہیں ہے مسئلہ رسالت کی پہچان کا ہے اب رسالت کی گواہی کون دے رسالت کی گواہی تو اجزان محترم بادوالے دے ہی نہیں سکتے رسالت کا تو وہی گواہ ہوگا نا جو اس وقت سے موجود ہو جب سے یہ رسول ہے سلامت بھی دیں نا محمد آل محمد پر نا اے ہی نا اے ہی نا اے باد رسالت کی گواہی کی ہے نا کہ کوئی رسول کو پہچاننے والا ہو یہی وجہ ہے بس اب آپ کی توجہ یہی سے اسلام عشیر سے آغاز ہوا ہے یہ جو ملت مسلمہ نے دھوکہ کھایا یہ جو تاریخ کے مورخوں نے دھوکہ کھایا یہ صرف اس لیے کھایا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں یہ تو پیدا ہوئے کافر پلے کافر بڑے کافر بچپن کافر لڑکپن کافر جوانی کافر اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہوئے نا انہیں کیا پتا رسالت کب سے ہے دیکھیں نا بھئی تاریخ کا مورخ ہو یا راوی ہو محدث ہو یا روایت بیان کرنے والا ہو اسے کیا پتا بچارے کو کہ رسالت کب سے ہے اس لیے اس نے تو لکھ دیا کہ صاحب وہ چالیس ورس تک رسول نہیں تھے اور چالیس ورس کے بعد اعلان رسالت فرمایا ظاہر ہے وہ یہی لکھے گا بھئی اس کی اس کی پیدائشی مجبوری ہے وہ بھی تو چالیس ورس تک مسلمان نہیں تھا نا تاریخ کا واقعہ ہے نا دوستو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو احزان محترم اس پر ذرستہ غور فرمائیے کہ وہ مورخ بچارہ کیا کرے گا مورخ تو یہی لکھ دے گا نا کہ چالیس ورس کے بعد رسول بنے اس لئے کہ وہ اسے خود چالیس ورس کا پتہ نہیں ہے چالیس ورس پیغمبر کیا تھے اسے کیا پتہ وہ تو پیغمبر کے نزدیک آیا مسلمان ہونے کے بعد نہیں نہیں غور نہیں کر رہا ہے آپ کے جملے پر بہت لوجیکل سکھتو کر رہا ہوں ایک نتیجہ دینے کے لیے دیکھیں نا تاریخ کے مورخ کو یا روایت کے راوی کو یا کسی محدث کو اسے تو پیغمبر کے مطالق ان کے حالات کا علم اس وقت ہوگا نا جب وہ پیغمبر کے قریب آئے گا پیغمبر کے قریب وہ کب آیا چالیس ورس کے بعد پھر یہی لکھے گا نا چونکہ چالیس ورس تک پیغمبر کیا تھے اسے کیا پتہ اگر اسے چالیس ورس کی زندگی اور چالیس ورس کی حیاتِ طیبہِ پیغمبر کا علم ہوتا تو وہ پہلے مسلمان نہ ہو جاتا وہ تو مسلمان خود بھی چالیس ورس کے بعد ہوا ہے تو جس دن مسلمان ہوا ہے اسی دن سے پیغمبر کو نبی بھی بان رہا ہے اصل میں جملے کی غلط فہمی ہو گئی کہنا یہ چاہیے تھا کہنا یہ چاہیے تھا اگر معرفت ہوتی کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ چالیس ورس تک کیا تھے لیکن ہم چالیس ورس تک کافر تھے بہت توجہ بہت توجہ سنوات بیرے محمد آل محمد تا ہم چالیس ورس ایمانداری کے تقاضی دیانداری کا حرمتِ قرطاس و قلم کا تقاضی تو یہ تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں چالیس ورس تک کا پتا نہیں ہے اور چالیس ورس کے حالات اگر معلوم کرنے ہیں تو ان سے معلوم کرو جن کے درمیان چالیس ورس رہا ہمارے درمیان تو نہیں رہا ہم تو بتوں کے درمیان رہے وہ بت سکنوں کے درمیان رہا توجہ ہے نا ایزان محترم ہمارا راستہ الگ تھا اس کا راستہ الگ تھا ہماری قوم الگ تھی اس کی قوم الگ تھی ہمارا قبیلہ الگ تھا تھا وہ ضروریت اسماعیل میں تھا وہ شجرِ طیبہ میں تھا تو اس کے متعلق کہ اس کا بچپن کیسا تھا اس کا لڑکپن کیسا تھا اس کی جوانی کیسی تھی اس کی زندگی کے چالیس پاکیزہ برس کیسے تھے یہ ہمیں کیا پتا یہ ہم سے نہ پوچھو یہ تاریخ سے نہ پوچھو یہ موررخ سے نہ پوچھو یہ روایت سے نہ پوچھو اس لیے کہ تاریخ راوی روایت موررخ یہ سب چالیس برس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں محمد کے چالیس برس پوچھنے ہیں تو یا عبد المطالب سے پوچھو یا عبد المطالب سے پوچھو اس لیے کہ یہ زندگی ان کے خرید ہیں ہم جو ہیں نا دوستو سلامت ویجی بات مل کر با وضع پلان محمد علم پیغمبر اسلام کی جو چالیس برس کی زندگی ہے اور آپ کی حیات تیبہ ہے یہ تو ان سے پوچھو جن کے درمیان یہ چالیس برس گدارے یہ ابو طالب سے پوچھو خدا کی قسم اگر ابو طالب سے پوچھتے تو پندرہ برس کی عمر ہے ایک جملہ یاد آیا پندرہ برس کی عمر ہے یا بعض مورخی نے لکھا بارہ برس کی عمر ہے بعض مورخی نے لکھا آٹھ برس کی عمر ہے لیکن تیہ یہی ہے مگر روایت اس لیے مستقم ہے چھے یا ساتھ یا آٹھ برس کی کے واقعہ بتاتا ہے کہ عمر اتنی ہی ہوگی سرکار کی اس وقت عرب میں پڑ گیا قہد بارش بالکل نہیں ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں لوگ بھوکے مرنے لگے لوگ پیاسے مرنے لگے عرب میں ویسے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے پانی میسر نہیں آتا بارش قطن بند ہو گئی بڑی توجہ بارش قطن بند ہو گئی جب لوگوں کے گھڑے اور ان کے ڈنگر اور دھور اور سی سب مرنے لگے فاقوں کی نوبت آگئی توجہ عزیزان محترم فاقوں کی نوبت آگئی تو سارے سنادید قریش سارے عرب کے سردار اکھٹے ہو کر سرکار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عزمت جناب ابو طالب پر صلوات بھیجیں اس وقت بہاواز بلان دیکھے حضور مولا سلامت رکھیں ان تاریخی استماد کو میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم دیکھیں جب پورے عرب میں قہد پر گیا ساری سارے مورخین نے لکھا تو سارے عرب کے سردار اکھٹا ہوئے اور اکھٹے ہو کر آئے دروازہ ابو طالب پر سرکار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ابو طالب بھوک سے بھی مر رہے ہیں پیاس سے بھی مر رہے ہیں آپ قلید بردار حرم ہیں آپ وارثِ کعبہ ہیں آپ ذریعتِ ابراہیم ہیں آپ نسلِ اسماعیل ہیں آپ آپ رئیس سے بتھا ہیں آپ عبد المطلب کے لال ہیں آپ حاشم کے پوتے ہیں پہلے بھی حاشم کے زمانے میں بھی جب قہد پڑا تھا تو آپ کے ہی دادا نے ہم عربوں کے فاقے توڑوائے تھے حاشم نام ہی وہی سے اس لیے پڑا تھا تین سو اونٹ زباہ کرائے تھے جنابِ حاشم نے تین سو اونٹ اس زمانے میں تین سو اونٹ زباہ کرائے ان کا شوروہ بنایا گیا تھا اس زمانے میں جیسے تین سو اونٹ کو زباہ کرائے شوروہ بنایا گیا تھا اس میں روٹی توڑ کر چور کر ڈالی گئی تھی اور تین سو اونٹوں کا کھانا سارے عربوں کو مصطفیٰ اور مرتضی کے دادا نے کھلایا تھا کوئی اور رئیس نہیں تھا سالوات بھیجے نا محمد و آل محمد بار یہ ہے تاریخ آپ رہی سے بتا ہیں آپ حاشم کے چشم چراغ ہیں آپ ابو طالب آپ ایسا کریں کہ آپ اس قہد سے ہماری جان چھوڑائیں یہ عذاب ہم سے چلے دعا کریں کہ بارانے رحمت آئے بارش ہو سنیں گے دوستو میری آج کی مجلس کا نہیں بلکہ شاید پورے عشرے کا حاصل میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو یہ تاریخ یہ حقیقت وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے حق وہ ہے جو اپنے آپ کو منوالے سارے کافروں نے کہا اے ابو طالب قہد پڑھ رہا ہے بارش کی ایک ایک بوندھ کو سارا عرب ترس رہا ہے آپ دعا کیجئے اللہ 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 بہت توجہ 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 دانے محترم یہ کون ہیں سارے کے سارے یہ سب بدھ پرست ہیں جن کے تین سو ساٹھ بدھ خانے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں آخر یہ اپنے بدھوں کے پاس سے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے ہوں گے نا ان کا تو ہر نسل کا بدھ موجود تھا ان کا تو ہر قسم کا بدھ کعبے میں موجود تھا بارش کا دیوتا بھی تھا پانی کا دیوتا بھی تھا روٹی پانی کا دیوتا بھی تھا آخر پہلے اس سے گڑ گڑائے ہوں گے وہاں سے مایوس ہو کر ابو طالب کے پاس آئے ایک فیصلہ گنجملہ ابو طالب کے پاس آئے ہوں گے آ کر کہتے ہیں آپ دعا کیجئے کہ خدا آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو خدا کا تو کوئی تصور نہیں تھا ان کے یہاں آپ دعا کیجئے کہ ابرے رحمت آئے آپ دعا کیجئے کہ ابرے رحمت آئے اے سیرت نگارو تم کیا جانو تم تو یہی لکھو گے کہ چالیس ورس کے بعد نبی بنے سرکار ابو طالب نے اتنا سنا کہا تم یہیں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد سرکار بیتو شرف سے باہر آئے تو سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے سلوات بیری محمد اب دیکھیں دیکھیں فیصلہ آئے سرکار مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ آدھا کر دوں سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے آئے اپنے کاندھے پر سات یا آٹھ برس کی عمر ہے اب کاندھے پر بٹھانا اس عمر کا تعیون کر رہا ہے نا کہ پندرہ برس کی عمر نہیں ہوگی بارہ برس کی عمر نہیں ہوگی سات یا آٹھ برس کی عمر ہوگی جناب ابو طالب نے رسالت کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ایزان محترم یہاں ایک ایک تردید اور ہو جاتی ہے یہ جو تاریخ کا جاہل مورنخ لکھتا ہے نا کہ خانہ کعبہ میں اس لیے علی کو کاندھے پر چڑھا لیا تھا کہ علی بارے رسالت برداش نہیں کر سکتے تھے ارے بارے رسالت برداش کرنے کی بات نہیں تھی اگر علی کا باپ ابو طالب آٹھ برس کی رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو علی بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے یہ لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں ساتھ چونکہ بارے رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے علی اس لیے علی کو کاندھے پر سوار کیا کیوں کیا اونٹنی پر نہیں بیٹھے کبھی رسول اللہ اونٹ اٹھا سکتا ہے رسول کا بار اور خیبر کو انگلیوں پر اٹھانے والا نہیں اٹھا سکتا سلوات بھیجے نا محمد و آل محمد اصلاح کرو تاریخ کی کہاں کہاں نوجوانوں کو کنفیوجن میں مبتلا کر رہے ہو ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ پیغمبر چاہتے یہ تھے اس لیے کیوں کیوں علی کو کاندھے پر بلند کیا تھا اس لیے کہ پیغمبر چاہتے یہی تھے کہ آج علی کاندھے پر بلند ہو اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد بچھکنی ہوئی ہے نا فتح مکہ ہے اسلام کی آخری فتح تو ظاہر ہے عدل رسالت کا تقاضی تھا کہ آخری فتح تو پہلی فتح کے نتیجے میں ہوئی ہے نا اگر پہلی جنگی فتح نہ ہوتی تو آخری جنگ کی نوبت کہا تگاتی عدل رسالت کا تقاضی تھا اے دعوت زلشیرہ میں اپنے وعدے کو نبھانے والے تو نے کہا تھا کہ آئی ویل ہیلپ یو آئی ویلو آئی ویلو آئی ویلو بریک ڈاؤن ڈا بونز آف یور اینیمیز میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا یا علی تجھے زیب دیتا ہے کہ تو بتوں کی ہڈیاں توڑ دے اس لیے کہ یہ ساری فتح سلامات میرے بابد بلند محمد عزیز مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکر گزار ہوں بڑے خوبصورت انداز میں آپ سمت فرمارے بارہل یہ موضوع پھر کسی وقت انشاءاللہ کسی چوتھی یہ پانچ میں لیس میں عرض کروں گا یہاں صرف یہ نتیجہ ایک لمحے کے لیے دے دوں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر غدیر تک پہنچا ہے اللہ مدد کے نعرے لگانے والو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی دیکھو اسلام کتنے زلزلوں سے گزرا ہے کتنی قیامتوں سے گزرا ہے تب کہیں اسلام اس منزل تک آیا ہے توجہ ہے نا ایزان محترم سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا آئے تھے کس کے پاس کافر ابو طالب کے پاس کافر آئے ابو طالب کے پاس ابو طالب گئے محمد مصطفیٰ کے پاس اس لیے کہ مسئلہ اپنے رحمت کا تھا مصطفیٰ رحمت اللی العالمین تھا توجہ 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 جانے محترم مصطفیٰ رحمت اللی العالمین تھے اپنے کاندھے پر بٹھایا اپنے کاندھے پر بٹھایا نہ کعبے میں گئے نہ کعبے کے اندر بتوں کے پاس گئے نہ بتوں کے پاس گئے نہ بارش کے بت کے پاس گئے نہ ہوا کے بدھ کے پاس گئے سیدھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ساسات کافر بھی جا رہے ہیں ابو طالب پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بلند کر کے آسمان کی طرح رخ کر کے کہتے ہیں ایک کائنات کے مالک و خالق ایک بارش برسانے والے ایک کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والے تجھے واسطہ ہے اس چہرے کا اس چہرے کا اس چہرے کا اس چہرے کا جو چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے عبر رحمت برسا دے تیری مخلوق بھوکی مر جائے گی ابھی ابو طالب کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبر رحمت جھوم جھوم کر آیا جلت کر برسا جلتل ہو گیا سارا عرب یہ پہلا موجدہ تھا آٹھ برس کی عمر میں ابو طالب نے تصدیق کی کہ یہ محمد نہیں ہے رسول ہے توجہ ہے نظار انتراب اگر مید میں بہتھNDی اللہ 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 آٹھ ورس کی عمر میں ابو طالب کا عقیدہ دیکھو اب بتا چلا یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہی ہے آیت کافر کے بارش کی دعا کی جائے ابو طالب نے سارے کافروں کے سامنے بتا دیا کہ معصوم کے وسیلے کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوا کرتی وسیلہ کسے بنایا چودوی رات کے چاند کو وسیلہ بنایا اس شہرے کو وسیلہ بنایا جو چودوی رات کے چاند کتنا چمچتا ہے عزیدان محترم وسیلہ بنایا کسی بت صرف زبارش نہیں کی لا تو حبل کے باس نہیں گئے اللہ سے خطاب کیا وسیلہ محمد کو بنایا اب رحمت ہوئی اب رحمت ہوئی اب جلتل ہوا ابو طالب کی دعا کے صدقے میں محمد کے وسیلے کے صدقے میں جن عربوں کے فاقے ٹوٹے ان بدنصیب عربوں کی اولادیں کہتی ہیں کہ ابو طالب کافر تھا دعوت جو سلوان دنے محمد وآل محمد دعوت جو ہے نا عزیدان محترم تو قہت زندگی سے قہت حیات سے اگر نجات چاہتے ہو تو اسلام کی ابتدا کو سمجھو کل کی مجلس میں انشاءاللہ آس کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کن کن مرحلوں سے گزرا ہے اور یہاں بھی یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جہاں میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی عزیدان محترم اس پہلی دعوت میں بھی کوئی نظر نہیں آتا اگر اس پہلی دعوت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ ابو طالب نظر آتا ہے یہ ابو طالب کا بیٹا علی نظر آتا ہے اسلام کا آغاز اسلام کا آغاز ذلعشیرہ ہے اسلام کا کی تکمیل بزم غدیر ہے اسلام سرو ہوا عشیر سے اسلام ختم ہوا